آج کل یہ شارٹس پہننے کی عادت ہو گئی ہے اور اس میں یہ گھٹنے بھی ننگے ہوتے ہیں جبکہ گھٹنا شامل ہے آپ کے پردے میں آپ کے سطر میں مرد کا سطر گھٹنے سے لے کے ناف تک ہے اگر کسی مجبوری سے یا کسی وجہ سے وہ کوئی ایسا لباس پہنتا بھی ہے تو وہ اپنے گھٹنوں کو ننگا نہیں رکھے گا اور ننگا نہیں ہونے دے گا یہ اس کے پردے میں شامل ہیں جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا لباس اتر جاتا ہے تو لباس کا مختصر ہوتے چلے جانا یہ کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ یہ بندہ ترقی آفتہ ہو گیا ہے بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہے اس کا لباس سکڑتا چلا جا رہا ہے دیکھو اللہ نے حضرت انسان کو شعور دیا اس لئے اس کو پردہ کرنا پڑتا ہے جن کو شعور نہیں ہے ان کے پردے کا قدرت نے خود احتمام کیا ہے جانوروں کے بال رکھے ہیں اور ان کے کچھ آزا اس طرح پیدا کیے ہیں کہ ان کا پردہ رہتا ہے لیکن جس کو شعور دیا جس کو فہم دیا اس کے ساتھ اس کا لباس بھی ہوتا رہا ہے اور شرم اور حیاء جب ہوتی ہے تو لباس کا اترنا طبیعت پر شاہ گزرتا ہے اگر آزائے بدنیاں کا اظہار ہو لباس سے تو پھر لباس کا یہ بنیادی مقصد تھا تو یہ بھی پورا نہیں ہوگا اس لئے فرمایا جو عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی نظر آتی ہیں قیامت کے دن برہنہ اٹھائی جائے رسوا گردی جائے لباس پہنے کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ برہنہ دکھائی جائے ان کے آزائے بدنیاں کا اظہار ان کے لباس سے ہوتا ہے تو پھر وہ لباس کیسا ہوا تو بنیادی مقصد پردہ تھا تو اگر وہی حاصل نہ ہوا تو پھر لباس کا مقصد کیا ہوگا تو ہم مغرب کی نکالی میں اس کو ترقی نہ سمجھیں اگر حیاء باختگی لباس مختصر بلکہ اتار دیا جانا تو برہنہ ہو جانا یہ حیوانیت کی طرف سفر ہے یہ کامیابی نہیں ہے یہ اروج نہیں ہے یہ فیشن اور ترقی نہیں ہے یہ تو اخلاقیات سے کنارہ کشی ہے یہ تو حیاء باختگی ہے تو قوموں کا بے لباس ہونا یہ قوموں کی تہذیب کا پتہ دیتا ہے میں اندلس میں گیا تو کرتبہ میں اور غرناطہ میں تاریخ دیکھنے کے لیے میں دو دفعہ گیا اور مجھے یہ تھا کہ میں جہاں مسلمانوں نے ایک مدت تک حکومت کی ہے ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں تو غرناطہ میں بھی دیکھا اور کرتبہ میں بھی یہ دیکھا کہ ان کے قرآن مکانوں کا جو طرز تعمیر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو کھڑکیاں ہیں وہ قدے آدم سے اوپر شروع ہوتی ہیں ہمارے ہاں تو وہ آج کل یہ نیا جو طرز تعمیر آیا ہے کچھ عرصے سے کہ چار فٹ کی گلی ہم اطراف میں چھوڑتے ہیں اور دیوار اوپر کر کے تو کھڑکیاں نیچے تک لے جاتے ہیں تاکہ ہوا کی گزرگاہ آسان ہو جب یہ گلی چھوڑنے کا رواج نہیں تھا تو گھر کے کمرے کی کھڑکی ہوتی تھی یا سہن کی کھڑکی ہوتی تھی وہ ڈریکٹ گلی میں کھلتی تھی تو اس وقت طرز تعمیر جو مسلمانوں کا تھا اور جو دوسرے لوگوں کا طرز تعمیر تھا اس میں فرق تھا جو دوسرے لوگ تھے وہ نیچے سے کھڑکی شروع کرتے تھے اور ہم قدے آدم سے اوپر شروع کرتے تھے چونکہ یہ طرز تعمیر بتاتا ہے کہ اندر کوئی حیاء والے رہتے ہیں اور گلی سے گزرنے والے شخص کی نظر اندر نہ پڑے تو میں نے دیکھا ہے کہ مغرب کے اندر تو یہ تصور نہیں ہے کہ قدے آدم پر کھڑکیاں ہوں لیکن وہاں قدے آدم پر پرانے مقانوں کی کھڑکیاں دیکھی ہیں تو یہ طرز تعمیر بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے خمیر میں حیاء رکھا ہے میرے حضور نے سچ کہا تھا جب ایمان آتا ہے تو حیاء آتا ہے تو میری بیٹی میری بہن تو مغرب کی بیٹی نہیں ہے تو مشرق کی شہزادی ہے تیرا برکہ تیری چادر تیرا ہجاب تیری عبرو کا پہرہ ہے جب تو سمٹتی ہے تو معاشرہ پہلتا ہے نوجوان کی آنکھوں کے شرم و حیاء کے تلے عبادت کی لذت رکھی گئی ہے اگر آپ چاہیں کہ عبادت میں لذت نصیب ہو سجدے میں قرار نصیب ہو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے دیکھو سجدے میں سرور آنا شروع ہو جائے گا نمازوں میں لذت آنے شروع ہو جائے گی تو اللہ ہمیں حیاء کے جوہر سے مالا مال فرمائے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے جزاک اللہ